بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں بہت بڑے حالیاں حملے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر افغان بارڈر پر حقیقت ٹی وی آلڈی آپ کو اس پر ویڈیو بنا کر دے چکا ہے کہ ان حملوں میں جو ہتھیار کون کون سے استعمال ہوئے تھرمل ہو نائٹ ویجنز ہو یہ تمام چیزوں کے تفسیر آپ کے سکین پر ٹکر چل رہا ہے یہ ویڈیو آپ کو بنا کر دی گئی ہے ایک ایک تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون کون سے امریکہ کی نیوی سیل کمانڈوز ہو یا ان کی ایلیٹ کمانڈوز ان کے جو ہتھیار ہیں زیر استعمال وہ اصل میں ٹی ٹی پی کو اور بیالے کو دیئے گئے جو بلوچستان میں استعمال ہوئے اب آپ کو کلپ دکھانے جا رہے ہیں میجر گورا باریا کا یہ ذرا سننے والا کلپ ہے یہ کلپ دیکھ کر اور سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں جو امریکہ کے خلاف خاموشی ہے یہ بہت بڑے سوال کو جنم دے رہی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں میجر گورا باریا نے بتایا ہے کہ کس طرح امریکی ہتھیار جو ان کے کمانڈوز کے تھے وہ استعمال ہوئے ہیں نہ کوئی امریکہ کے خلاف پریس کانفرنس نے اس کے سفیر کو طلب کیا گیا کہ کیا صورتحال ہے آپ یہ کلپ دیکھئے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ امریکی فوج کے سرورات سے پوچھے کہ تمہارے ہتھیار ہمارے ایس ایسی کمانڈوز کے خلاف اور ایف سی کے خلاف کیسے استعمال ہو رہے کون ہے اس کے پیچھے یہ درہ دیکھئے یہ لو میں آپ کو ایک کروڑ روپے دے رہا ہوں اگر انڈین ہوگا نا وہ سب سے پہلے سوچے گا کہ یہ انسان مجھے ایک کروڑ روپے کیوں دے رہا ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پاکستانی اس چہر ہے بے کوفہ مجھے ایک کروڑ دے دیا اور پارٹی کرتے ایک مائنڈ سیٹ ہے امریکنز کمروں کے کمرے چھوڑ کر گئے ڈالر کے بھرے ہوئے بینجمن فرینکلن کا چہرہ تھا سو سو ڈالر کتنے میں بینجمن کا ہوتا مجھے نہیں بتا دوسری چیز امریکنز ہتھیار چھوڑ کر گئے زکیرے چھوڑ کر گئے کس کے لئے چھوڑ کر گئے تھے بھئی اگر طالبان کے ساتھ ان کا ایک ٹائ اپ تھا دوہ میں اکورڈ سائن کرے تھے طالبان نے سائن کرے امریکنز نے سائن کرے جب یہ سب سائن کرا تو کیا امریکنز یہ نہیں کہہ سکتے تھے ان کو کہ بھئی ہم اپنے ہتھیار سب کو ہم جا رہے ہیں ہم لے جائیں گے پاکستانی میڈیا نے کیا بولا چھوڑ کر گئے امریکنز دم دبا کر بھاگ گئے ہمارے مجاہدینوں نے ان کو یہ سب یہ انگریزی انہوں نے بولی امریکنز وہاں پہ بیٹھ کے ہاں سے رہے تھے کہ جائلوں کو دیکھو ابھی مزہ آئے گا ان کو اور ان کو مزہ آنے لگا ان کو دو تین مہنے کے بعد ہی مزہ آنے لگا اب وہ مزہ پورا ہو رہا ہے اب وہ پروان چاڑ رہا ہے مزہ جس کو کہتا ہے نا اروج پہ ہے مزہ اب they're enjoying it کیا ہے ویب آف کی یہ سارے اٹیکس میں نا زیادہ تر جو ویپنز یوز کرے گئے ہیں وہ امریکن ہتھیار ہیں اور وہ ہو نہ ہو وہ ہو نہ ہو یہ وہی ہتھیار ہیں جو امریکنز چھوڑ کر گئے تھے اور بلوچوں کے ہاتھ میں لگے کیسے بھی ہے یہ ہتھیار ان سب کے پریوار کندہار میں رہتے ہیں and بلوچ کمیونٹی is a very active community inside افغانستان میں بلوچ freedom fighters کی بات نہیں کر رہا normally بلوچ تو ہی وہاں پہ ہزارہ تو ہی وہاں پہ پشتون تو ہی وہاں پہ تاجک تو ہی وہاں پہ بلوچستان نیشنل جو آرمی ہے اس کی روٹس ہیں اور ان سب کی روٹس افغانستان کے اندر ہیں ان کے بی بی بچے وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ماں باپ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے بھائی بینوں ان کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ ان کے گھر ہیں ان کی properties ہیں and they are under the protection of the afghan taliban وہی afghan taliban جس کے اقتدار پہ آنے جس کے پاور پہ آنے پہ پاکستانیوں نے بیٹھائیاں بانٹی دیں کہ ہندوستان کا تین عرب ڈالر ڈو گیا یہ ٹانگیں کے گھوڑے جیسا مینڈ سیٹ ہے پاکستانی سٹیٹ کا very tactical not at all strategic ان کو ان کو آج کا پتہ ہے کل پرسوں کا سوچتے ہی نہیں یہ لوگ ان کی پلاننگ بھی ایسی گھٹیا ٹائپ کی ہے وہاں پہ امریکہ نے ایسا چیز کا گیم کھیلا امریکہ اچھا امریکہ ابھی جو ہو رہا ہے نا آپ دیکھیں ان کا ڈپلوماتک ٹوٹل ڈپلوماتک آئیسولیشن ان کو تو شی جنگ پنگ زلیل کر رہا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ان کو ویسٹ زلیل کر رہا ہے ٹھیک ہے ویسٹ میں سب سے بڑا جو امریکہ ہے وہ زلیل کر رہا ہے ان کو کوئی بات نہیں کر رہا ہے ان سے بھارت بھارت nobody is talking یہ پریشان باولے بھاگ رہے ہیں ان کا ڈپلوماتک آئیسولیشن ہے فینانشل آئیسولیشن مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے ایک ارب ڈالر ملا آئیم ایف کا تو ایسے پاگل ہو گئے کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو لگا ارے اب لاؤنڈا ہوا ہے گھر پہ تو پٹھا کے پٹھا کے فرود گئے لگے اب اب وہ چلے گا فروری میں پھر ان کو چاہیے مارچ میں پیسہ تو گیا ہے شی جنگ پنگ پاس بھیک مانگنے کے لئے مارچ اپریل مائی میں چلے گی ہمارا پھر دیکھو نا آپ کزاکستان سے کون بھیک مانگتا ہے can you imagine somebody begging from کزاکستان بھائیوں نے کزاکستان کو نہیں چھوڑا روس کو لپیٹ لیا روس ہمارا بھائی ہے یہ پاکستانی میڈیا کا ہر ایک انکر بولتا ہے روس ہمارا بھائی ہے میں نے پوچھا ایک دو سے بھائی تمہارا بھائی کیسے ہو گیا ہے روس یہ ان کو نہیں پتا کیسے ہمارا بھائی ہو گیا لیکن روس ہمارا بھائی ہے میں نے بولا کیا تم نے کبھی روس کو ایک روپے کا فائدہ کرویا ہے یہ روس نے تمہیں ایک روپے کا فائدہ کرویا ہے یہ روس ہمارا بھائی ہے کیونکہ بھائی ایکسٹینشن چائنا کا ہے تو ہمارا ہے انہوں نے ویسی لپیٹ لیا اس کو اچھا خیر we will come to that later تو بلوچ ان کو مار رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک ہیں جو پاکستانیز اب سوچنے سرک ہو جا کے اور وہ یہ نہیں سوچ رہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اٹیک سے تنے زیادہ کیوں ہو گئے وہ تو ایک پریشانی کا سبب تو ہے ہی نا that you cannot deny کہ بھائی اس سے پریشانی نہیں ہوگی ان کے ہوگی نہیں issue وہ نہیں ہے issue کچھ اور ہے issue یہ ہے دوست پہلی چیز they are now coming through ایران پہلے ایران والا معاملہ والا ڈھاکا چپا تھا کھل کے ایران سے آ رہے ہیں اور دوسرے suddenly اچانک جیسے کسی نے switch on کر دیا ہوگا یہ جو بلوچ ہیں جو بلوچ فریڈم فائٹرز ہیں ٹھیک ہے نیشنل آرمی کے ہوں بیلے کے ہوں یہ جوائنٹ گروپز بنا کے ہوں جو بھی ہوں xyz let's call them بلوچ فریڈم فائٹرز یہ پہلے کرتے تھے پیٹرول پیٹرولنگ پارٹی جاری یہ کونوے جاری اس کے پر گولی چلا ہی چار پانچ لوگ مارتی right web of یہ جو انہوں نے operation کر رہا ہے 3-4-5 operation کر چکے ہیں ابھی تک پیشلے پندرہ دن میں بڑے بڑے they never exhibited that capability to plan and actually launch and execute such operations یہ ابھی نئی capability develop ہوئی ہے جو کہ پاکستانی deep state جو ہے پاکستانی فوج ہے وہ اپنی کھوپڑی کھو جا رہی ہے کہ یہ بلوچوں کے ہاتھ میں کونسی مرگی لگ گئی جو روز سونے کے انڈے دے رہی ہے آپ نے ایف سی کا ہیڈکوٹر اٹیک کر دیا اور آپ لڑے وہاں پہ ٹھیک ہے یہ پہلے انہوں نے نہیں کر رہا تھا نیویل بیس پہ اٹیک کرنا یہ انہوں نے پہلے نہیں کر رہا تھا کھابر امیل رہی ایک میجر جنریل کو نپٹا دیا انہوں نے اب پاکستان بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں we don't know what is the truth ہم تو نہیں کہہ رہے مرا ہم نے سنا ہے سوشیل میڈیا پہ ہو سکتا کھابر جھوٹی ہو ہو سکتا ہے سچی ہو we don't know maybe it's true maybe it's lies i don't know but fact of the matter is ان کے بہت لوگ مر گئے چالیس پچاس تو مر گئے جو بلوچ کہہ رہے ہیں سو ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا but یار جو پاکستانی کہہ رہے ہیں نا کہ دس پہلے میرے چار اب not at all انہوں نے اپنی خود کی میڈیا کے لیے وہ پورا ایریا بلوک کر دیا ہمارے ہاں جب 26-11 ہوا تھا میڈیا was there ریپورٹنگ لائف ہم نے کیا lockdown کر دیا ہم نے صرف یہ بولا میڈیا کو کہ بالکل بلڈنگ کے پاس مجھ چلے جائے فائرنگ ہو رہی چوٹ لگ جائے گی یہاں پہ تو پورا انٹرنیٹ آف کر دیا پورا سیل کر دیا میڈیا جا نہیں سکتا لائیو ریپورٹنگ میں نے گراؤنڈ کی نہیں دیکھی پاکستانی میڈیا کمیتنے دنوں سے فالو کر رہا ہوں nobody has reported live from ground نہیں نہیں allow کیسے کریں گے یار وہ allow نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہاں پہ کسی میڈیا والے میں ہر ایک پاکستانی انکر کا اپنا یوٹیوب چینل بھی تو ہے وہ ٹی وی پھر کچھ نہیں بولے گا یوٹیوب میں ڈال دے گا وہ یوٹیوب میں ڈال دے گا چپکے سے یہ جو بلوچ کی capability ہوئی ہے یہ capability classroom میں بیٹھ کے سکھائی جاتی ہے یہ جاہلوں کو نہیں آتی ہے کوئی تو ہے جو پاکستان کے پیچھے بڑھ گیا ہے گنگا جی مہاددوں کے اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانیوں نے کرا آئیکن think انڈیا نے کرا ہے مجھے نہیں لگتا مجھے یقین ہے کہ انڈیا نے یہ نہیں کرا ہے پر کوئی نہ کوئی تو ہے جو بلوچوں کو دیکھیں ہنسلا جذبہ جنون جوش بہدری یہ تو بلوچوں میں ڈے ون سے کوٹ کوٹ کے بھاری تھی آج سے نہیں دس ہزار سال قرآنی قوم ہے عظیم قوم ہے نوٹ لیک کے پاکستان کی عظیم بھوج نکلی یہ بلوچ صحیح میں عظیم قوم ہے اور ان کو آتا ہے لڑنا انگریزوں کے خلاف بھی لڑے یہ لوگ ہر قسم کے آپریسر سے بلوچ لڑے ہیں تو بہدری تو تھی ان کے اندر اس بہدری کو ایک دھار دے دی ہے اور کس نے دی ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو آپریشن پلان ہوئے میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا دوں نو سیویلین کن پلان دیز آپریشن یہ آپریشن کو سیویلین پلان نہیں کر سکتا دس یہ ملیٹری مائنڈ ہے کسی کا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں